اسلام کے اصولوں میں تربیت کریں اپنی بیٹیوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پہ ہماری بچی ابھی پانچویں چھٹی تک نہیں پہنچتی کہ سر سے اور نہ پھینک دیتی ہے کندے پہ ڈال دیتی ہے کوئی انڈیا کا قانون نہیں ہے یاد رکھیں یہ مت رہیں اس دھوکے میں کہ جو اسکول کا کوئی قانون ہوگا نہیں ہے کوئی اسکول کا قانون سکھوں کو دیکھو پگڑی باندھ کے پوری دنیا میں پڑھتے ہیں وہ تم سے زیادہ پڑھتے ہیں وہ اپنی پگڑی اتاری امریکہ جا کے بھی نہیں اتاری انہوں نے تجھے آٹھویں کی ٹی سی کیا مل گئی تو انہیں سارا اسلامی پینک دیا تربیت کریں اسلامی اصول میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں دیکھا دشمن بیٹی کے سر سے دو پٹا سرک گیا تھا کیونکہ وہ بیٹی تلوار لے کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی نعوذ باللہ عیسائیوں کی لڑکی تھی حاتم تائی کی بیٹی تھی لیکن جب گرفتار ہو گئی تو بھاگنے میں ادھر ادھر چھڑانے میں اس کا دو پٹا سر سے سرک گیا جانسی کی رانی کا نام سنا ہوگا یہاں کا کلچر ہندوستان کا سامنے رکھ کے چلیں انگریز نے کہا تھا کہ یہ عورت ہے کون اس کا نقشہ بناو یہ ہے کون جانسی کی رانی جس نے انگریز کی فوجوں میں حلچل مچا رکھی ہے تو انگریز مر گیا لیکن جانسی کی رانی لکسمی بائی کا نقشہ نہیں بنا سکا کیونکہ لکسمی بائی نے کبھی جنگ کے میدان بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا مجھے اسکول میں کسی اسکول میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اسلام عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے لپیٹ کے رکھتا ہے میں نے کہا تم کون سے دھرم کو فولو کرتے ہو کہہم سناتم دھرم کو کرتے ہو میں نے کہا رام کو کیا مانتے ہو سیتا کو کیا مانتے ہو کہاں سب کچھ مانتے ہیں تو میں نے کہا سنو جب وہ ون باس کے لیے چودہ سال کی رام چلے گئے تھے اور چودہ سال کے بعد لوٹ کے جب واپس آئے خوشی میں ایک جلسہ رکھا گیا تھا مالا پن کا ایک پروگرام رکھا گیا تھا رام کو بھی مالا پہنائی گئی اس موقعے پہ جو ہے سیتا کے دیور کو لکسمن کو کہا گیا کہ ایک مالا اپنی بھابی کے گلے میں بھی ڈال دے اور یہ لکسمن مالا لے کے جب عورتوں کے پاس پہنچتا ہے حالانکہ چودہ سال رام جب چلے گئے تھے تو بھابی کے پاس اکیلا اگر تھا تو دیور تھا لکسمن تھا لیکن چودہ سال کے بعد جب مالا پہنانے کی باری آئی تو جب عورتوں کے پاس گیا تو وہاں جا کے پوچھتا ہے اے عورتوں بتاؤ تم میں سے میری بھابی کونسی ہے کیا مطلب کہ وہ ساڑی میں تھی وہ گونگٹ میں تھی پوچھنا پڑا دیور کو بھی کہ میری بھابی کونسی ہے اس لیے بھگو عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے آپ پاؤ گوشت لاتے ہیں کوئوں سے بچانے کے لیے چین سے بچانے کے لیے کالی تھیلی میں اس کو بند گر کے لاتے ہیں کوئی جھپٹا نہ مار لے یہی تو اسلام کہتا ہے کہ یہ پچاس کلو کی بہار نکلے گی کوئی اس کی عزت پہ جھپٹا نہ مار لے اب تو سمجھ جاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو ہے دشمن ہو تو کیا ہوا لڑکی ہے بیٹی ہے اس کے سر پہ دو پٹا نہیں ہے نبی نے اپنی چادر بلال چادر لاؤ کیا کریں گے کہا اللہ کا رسول دشمن کی بیٹی ہے آپ کو قتل کرنے آئی تھی اور قسمیں کھا کے آئی تھی اپنے تینوں کو تلواروں کو زہر میں بجا کے آئی تھی اب اگر یہ اس کے سر سے دو پٹا سرک جائے کیا فرق پڑتا ہے نبی نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے اپنی ہو چاہے پرائی ہو عزت سب بیٹیوں کی اسلام دینا چاہتا ہے صرف مسلمانوں کو نہیں عزت تو اسلام ساری عورتوں کو دینا چاہتا ہے